لیکن شرط ہی ہے کہ وہ ڈاوری نہیں لیں گے کیا یہ بات درست ہے انشاءاللہ بلائن بنائیں گے ایسا بھی تجویز آپ نے جسے سنا ہے وہ غیر مسدقہ تلا ہے چلے ہماری تجویز ہے ایسے بھائیوں کے لیے جو جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں ان کو بڑا ہیوی ڈسکاؤنٹ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو ہیوی ڈسکاؤنٹ بھی دیں ان کو انکاریج بھی کریں میں نے بات اس لئے کی کیونکہ ریسنٹلی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ انٹرپنور ہے سنی علی کے نام سے بڑا اچھی مجھے ان کی پوسٹ لگی کسی نے مجھے بھیجی انہوں نے کہا کہ میرا جو روف ٹاپ ہے جہاں بھی ان کا آفیس ہے وہاں بھی کوئی روف ٹاپ بنایا لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے اپنا ولی ساتھ لائیں اچھے محضب طریقے سے شادی کریں شرط یہ کہ وہ ڈاوری نہیں لیں گے کسی قسم کا جہیز نہیں لیں گے تو فری فری آف کوسٹ جائلا اس لئے میں نے آپ سے مزاق کیا تو چلیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کے اس پروجیکٹ میں تو اور آج کل کیا آپ کی سرگرمیاں ہیں بس پروجیکٹ پر فوکس ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ آج کل ایک بک شروع کی ہوئی ہے کافی زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ پہچان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی ہوئی ہے اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے تو میرے مامو نے مجھے سجیسٹ کی تھی کہ تم یہ جو ہے بک پڑھو یہ پی ایش ڈی کے کورس میں بھی ہے تو وہ ابھی بس سٹارٹ کی ہے میں جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوں بلکل میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا ایک دو بر مطالعہ سا کر رہا ہوں ایک قرآن کا نالج جو ہے وہ بندے کے پاس ہونا چاہیے بیسے تو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے ہمارے لئے تھوڑا زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن ہم سے زیادہ ہے تھوڑا زیادہ بستہ ہے تو بس آج کے لئے ہی چل رہا ہے چلیں اللہ تعالیٰ مجھورٹی جو ہے وہ آفس میں اور تھوڑا بہت جو ہے الحمدللہ چلیں میں نے جیسے بات کی فرسلی ویلکم ٹو در شو اور ماشاءاللہ لاسٹ شو آپ کے ساتھ بہت پسند کیا گیا خصوصا جو ہمارے آرڈینس میں فیمیلز ہیں ان کو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی تو ہمیں اللہ بلیس یو آج بلانے کا مقصد یہی کہ ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں کہ شادیاں بڑی مشکل ہوگی ہمارے معاشرے میں کیونکہ میں نے دیکھیں سوویل سے بھی جیسے بات کا آغاز یہی سے کیا کہ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ کرنا چاہیے انکاریج کرنا چاہیے یوت کو کہ دی گیٹ انکاریج تو آپ کا اس پہ کیا ویو ہے شادی جلدی کروانے پہ اور یہ جو ایکسپینس کا ایک معاملہ ہے اس کے بارے میں الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی وعدہ بہت اچھا ہمارا آج کا موضوع ہے اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ شادیوں کو بہت مشکل ہم نے بنا دیا ایک معاشرے کے زوال کی نشانی میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر نکاح جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور بغیر نکاح کے رہنا آسان بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو حرام کے ذرائع ہیں ان کی بھی پوسیبیلٹیز ہوں تو یہ تو نحوست والی بات یہ ہے جہاں تک ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے خجوکنگ لی کر رہے تھے کہ جو ڈاوری نہیں لیں گے ان کے لیے کوئی جگہ ان کو دینا یا ان کو سپیشل فسیلیٹیٹ کرنا تو اس کے ساتھ مجھے یاد آ رہا تھا کہ خلیجی ممالک میں جو صدقات کے مسارف ہیں ان میں سے یہ ایک شباب کو دیتے ہیں جناب مکان دیتے ہیں اور بقاعدہ کے جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کی شادیوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مجھے یاد ہے ہم وہاں سے گزر رہے تھے ہائیوے سے تو ایک پوری کی پوری کالونی تھی تو مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کالونی جو ہے یہ شیخ زائد نے تعمیر کروائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شادی کر کے یہاں پہ بسانا ہے اب وہ چکے بات ایک دم ذہن میں آئی تو میں نے اس کی ابھی تک تحقیق نہیں کی لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی سادہ سے کام کو اور بہت ہی ضروری کام کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا لیا ہے اور اس کی کو کمپلیکیٹڈ بنانے کے اندر دیکھیں اس کی جو پرائیس ہمارے بچے پے کر رہے ہیں اور ہم خود بھی پے کر رہے ہیں